آم کا سیجن جانے والا ہے اور رکشہ بندن بھی آنے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ میٹھا بنایا جائے تو میں نے بنائی ہے آم کی برفی جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور بہت ہی کم سمان سے بنی ہے جو گھر میں سمان رکھا ہوتا ہے اسی سے ہی بنی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ آپ جرور بنائیے گا اور اپنے بھائیوں کے لئے لے کر جائیے گا رکشہ بندر پہ ان کو بہت پسند آئے گی تو چلیے فڑا فڑا سے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو پکے ہوئے آم وجن میں پانسو گرام کے قریب ہیں اور ساتھ ہی لیا ہے ایک کچھا ناریل اب کیا کریں گے کہ یہ ناریل کو ہم چھیل لیں گے توڑ لیں گے اور توڑنے کے بعد اس کی گریہ نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ناریل کو توڑنے کے بعد میں نے اس کی گریہ نکال لی ہے اور اس کو اب کیا کریں گے اس کو چھیل لیں گے اس کا جو بلیک والا پارٹ ہے اس کو ہم نے چھیل کے الگ کر دینا ہے تو ہمیں صرف اس کا وائٹ پارٹ چاہیے تو اسی طریقے سے سارا اس کو چھیل لیں گے تو یہ دیکھیں سارے ناریل کو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی آم کو بھی چھیلنے کے بعد اس کو بھی ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس طریقے سے سارا پلپ نکال لیا ہے آم کا اور اب ہم کیا کریں گے ناریل اور سب سے پہلے ناریل کو ہم اس میں پیکس لیں گے تو یہ مکسی کے جار میں میں نے ناریل ڈال دیا ہے اور ناریل کا ہم نے بالکل جو ہے آہ سمود پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں بالکل یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی ہمیں اس کا پیسٹ چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے اس ناریل کے پیسٹ کو میں نے کڑائی میں پلٹ دیا ہے اور گینس کی فلیم جو ہے اون کر دیا ہے اور اس کو ہم نے روست کرنا ہے اس میں بالکل بھی گھیو گرہ کا کچھ بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ ناریل میں اپنا ہی ایک کوئل ہوتا ہے تو اسی میں یہ بن جائے گا اسی میں یہ روست ہو جائے گا تو بس اس میں پانس سے سات منٹ کا ٹائم لگے گا بالکل گینس کی فلیم ہم نے لو رکھنی ہے بالکل لو فلیم پر اس کو روست کرنا ہے اگر ہم اس کو ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ جل جائے گا تو جب تک ہمارا ناریل روست ہو رہا ہے ہم آم کی پیوری بنا لیتے ہیں تو آم کو میں نے مکس کے جار میں ٹرانسور کر لیا ہے اور اب ہم اس میں چینی مکس کریں گے تو میں اس میں چار چمچ چینی ڈال رہی ہوں اور چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا بالکل ایک دم سے فائن پیسٹ بنانا ہے اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے تو بلکل اس کی فائن پیوری بنانا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں آم کی بلکل فائن سی پیوری بن گئی ہے اس کو باول میں پلٹ کے رکھ لیتے ہیں تو اس سیڈ دیکھیں ناریل بھی ہمارا بلکل اچھے سے روست ہو جکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے آم کی پیوری بنائی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے دیکھیں اس طریقے سے بلکل یہ گاڑا ہو جائے گا اور ایک دام سے جیسے ہلوے جیسا بن جائے گا بس اس کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے سے جل بھی سکتا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے سارا میکس ہو گیا ہے آم اور ناریل بس اب تھوڑا سا اس میں ڈال د رہی ہوں میں کیسر کے کیسر کے دھاگے ڈال رہی ہوں اس سے جو ہے کلر بہت اچھا آئے گا اس میں تو اب اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے کم سے کم دس منٹ اس میں لگتے ہیں اب اس میں ایک کپ ملک پاوڈر ڈال دیئے میں نے اور ملک پاوڈر ڈال کے اس کو اچھے سے پھر سے چلانا ہے اور اچھے سے پکنے دینا ہے اس کو تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور بیٹر ہمارا جو ہے بہت تھک ہو گیا ہے دیکھیں ایسا ہی ہمیں چاہیے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں جیسے میں اس کو کڑچی میں گرا رہی ہوں تو یہ ایک دم سے نہیں گر رہا تو ایسا ہی ہمیں اس کی تھکنس ایسی ہی چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے میں نے ایک ٹرے میں تو یہ دیکھیں ٹرے کے اندر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کو ہلکا سا گھی سے گریس کر دیا تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے ناریل کا پرادہ یہ سوکھا ناریل ہے اس کا برادہ لیے میں نے وہ اس کے اوپر میں سپرنکل کر رہی ہوں تو اب ہم یہ سارا بیٹر جو ہے اس کو ہم یہ جو ٹرے ہم نے رکھی ہے بٹر پیپر لگا کے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ساری برفی کے بیٹر کو میں نے اس میں ٹرے میں ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اچھے طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سوکھا ناریل اس کے اوپر سپنکل کریں گے تو یہ سوکھا ناریل میں نے اس کے اوپر تھوڑا سپنکل کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے روم ٹیمپریچر پر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے آپ چاہیے تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو جلدی سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں برفی ہماری تھوڑی سیٹ ہو چکی ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو یہ ڈیکوریشن بھی کر لیں گے اور دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کے پیسیز کٹے ہیں آپ چھوٹے یا بڑے اپنے حساب سے جیسے بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے جو ہے پیسیز کٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر کے ہم اس کی تھوڑی ڈیکوریشن کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہ کاجو اور بادام لیا ہے میں کاجو اور بادام سے اس کو ڈیکوریشن کروں گے آپ کوئی بھی ڈیکوریشن لے سکتے ہیں پیستے بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے میں ساری برفی کے پیسیز کو اس طریقے سے ڈیکوریشن کر رہی ہوں یہ دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی اور بلکل ایک دم سے مارکٹ سٹائل جیسے مارکٹ میں ملتی ہیں بلکل ویسے ہی کوئی کہا نہیں سکتا کہ آپ نے یہ گھر پہ بنایا تو یہ دیکھئے برفی ہماری بن کر تیار ہے آم کی برفی تو آم کا سیجن جانے والا ہے فٹا فٹ سے آپ بھی بنایے آم کی برفی اور لے کے جائیے اپنے بھائیوں کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سو اس کے اوپر کیسر کے دھاگے بھی رکھے ہیں اس کو ڈیکوریشن کرنے کے لیے تو ویوورز آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا تاکہ آگے جو بھی میری ریسپیز آئیں اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے تھانکیو تھانکیو ویری مچ پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیار ٹیک کیار